السلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن ووٹ جب دیا جاتا ہے تو ووٹ دینے پر نشانی کے طور پر یہ اس طرح سے روشنائی سیاہی لگائی جاتا ہے جو علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ نے اپنا ووٹ دے دیا ہے اب یہ جو سیاہی ہوتی ہے کیا اس سیاہی کو نکالنا ضروری ہے تب جا کر وضو اور غسل ہو پائے گا یا اگر یہ سیاہی لگی ہوئی ہے تو بھی وضو اور غسل ہو جائے گا کیا حکم ہے شریعت کا اس بات اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو سیاہی ہوتی ہے یہ جو روشنائی ہوتی ہے جو الٹے ہاتھ کی مسبحہ پر لگائی جاتی ہے شہادت والی املی پر لگائی جاتی ہے تھوڑا سا حصہ ناخن پر ہوتا ہے تاکہ حصہ چمڑی پر ہوتا ہے تو یہ ایک طرح کی روشنائی ہے جس میں کیمیکل ملا ہوتا ہے ہاں یہ عام جو روشنائی ہوتی ہے جو پین میں استعمال کی جاتی ہے تو اس سے تھوڑی سی الگ ہوتی ہے تیز ہوتی ہے جو آسانی سے نکلتی نہیں ہے یہ ایک روشنائی ہے یہ ایک رنگ ہے سیاہی ہے اس کی پرت نہیں جمتی ہے اس کی پرت نہیں جمتی ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ اگر ہماری املی پر لگی ہوئی رہے گی نکل نہیں پائے گی کوشش ہم نے کر لی ہاتھوں کو اچھے پانی سے دھولیا سابون سے دھولیا سرف سے دھولیا اس کے بعد بھی یہ رنگ نکل نہیں پاتا ہے آسانی سے بلکہ کبھی کبھی تو یہ نکلتا ہے تو املی کو متاثر کر کے نکلتا ہے املی کی چمڑی کو متاثر کر کے نکلتا ہے تو اگر یہ لگا ہوا رہے اور ہم نے غضو کر لیا تو ہمارا غضو ہو جائے گا غسل ہم نے کیا غسل ہمارا ہو جائے گا اس غضو اور غسل سے ہمارا نماز پڑھنا بھی درست ہو جائے گا لہذا اس کو ناخن پالش پر نیل پالش پر قیاس نہ کیا گیا نیل پالش جو کئی ساری عورتیں لگاتی ہیں تو اس کی تو پرت جمتی ہے اور اس کی پرت جمنے کی وجہ سے غضو اور غسل صحیح نہیں ہو پاتا ہے لیکن یہ صرف ایک کلر ہے اور اس کی پرت نہیں جمتی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی غضو اور غسل درست ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ